یہ پندرہ شابان کا ایجاد کی ہے اس میں کیا کیا حدیثیں ہیں سنیں وہ بھی پہلی حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت آئیشہ کے اس پاس سنے کے لیے آئے اپنے حجرے میں آئے تو جوتی نکال کے ایک جگہ رکھا اور اپنی جو چادر اوپر والی تھی اس کو اتارا اور اس کے ایک کونے کو اٹھا کے اپنے بستر کو جھاڑا پھر ہاتھ یوں رکھ کے دائیں طرف لیٹ کے کچھ دیر کے لیے سو گئے حضرت آئیشہ بیان کرتی ہے کہ میں بھی سو رہی تھا کچھ ہی دیر گزرا اللہ کے رسول اپنے جھوٹے اٹھائے پہنا چادر اوپر ہوڑی نکل گئے گھر سے جیسے ہی گھر سے نکلے حضرت آئیشہ کے دل میں وسوسہ پیدا ہو کہاں نکلے میری رات میری باری یہ کہیں جا رہے ہیں تو معلوم ہوا کچھ دل نے کہا کہ بھائی کہیں کہ دوسری بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے ہیں یہ بھی دیکھنے کے لیے نکلی اب یہ نکلے وہ نکلے تو آخر میں دیکھا اللہ کے رسول کیوں کہ حجرہ جو تھا آج بھی جا کے دیکھ لیجئے مدینہ کے اندر جہاں حضرت آئیشہ کا حجرہ تھا وہاں سے جنت البقی جو ہے سامنے قبرستان بہت کم فاصلہ ہے اس دور میں تو ابھی کم فاصلہ تھا بڑا ہو گیا ہے بیش میں لانگ فاصلہ ہو گیا پہلے تو کیا تھا بالکل قریب تھا جنت البقی جو تھا اللہ کے رسول وہاں سے وہاں گئے ہوئے تھے تو یہ بھی حجرے سے نکلی تو آپ نے دیکھ لیا اللہ کے رسول وہاں گئے اب دور رات تھی سایا تھا تو سایا میں کیا دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا رہے ہیں دعا کر رہے ہیں پھر ہاتھ چھوڑ رہے ہیں پھر ہاتھ اٹھا رہے ہیں پھر دعا کر رہے ہیں پھر ہاتھ چھوڑ رہے ہیں دو تین مرتبہ اس طرح کیا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول واپس پلٹے تو حضرت آئیشہ کہتی ہیں کہ میں بھی واپس پلٹی تو اللہ کے رسول کو معلومہ کوئی پیچا کر رہا ہے تو اللہ کے رسول تیز ہوئے ہتا عیشہ کہتے ہیں میں بھی تیز ہوئی وہ بھاگے میں بھی بھاگی وہ آہستہ کی ہے میں بھی آہستہ کی تو اس طرح پیچا کرتے کرتے یہاں تک کہ میں اللہ کے رسول سے پہلے حجرے میں داخل ہو گئی اور جو بھی اڑنا تھا اس کو اڑ کے نین سوتا بن اللہ کے رسول اندر داخل کو بھی دیکھا ہتا عیشہ سو رہی ہے بلکہ سونے کی طرح ہے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عیشہ سوتے سوتے تمہارے لئے سانس کیوں پھولا ہوا جب بھاگ کے آتے ہیں تو سانس کھول جاتا ہے تو وہاں عیشہ کی سانس پھولی ہوئی تھی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ سانس کیوں پھولی ہوئی ہتا عیشہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول اسے ہی بس کچھ نہیں بتانا نہیں چاہ رہی تھی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تم بتا دیتی ہو یا نہیں وہ رب العالمین بتا دے مجھے اب تو حتائشہ آگئی اب کہا کہ نہیں اللہ کے رسول اصل میں مجھے کیا ہے جب آپ نکلے میں بھی کیا ہے پیچھے پیچھے آپ کا پیچھا کیا اور دیکھا کہاں جائے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی امید کرتی ہو یعنی میں رسول ہو کے خیانت کر دوں گا تمہاری باری پھر اللہ کے رسول محبت سے حضرت عائشہ کو سمجھاتے ہیں کہ عائشہ بات اصل میں وہ نہیں تھی بات یہ تھی کہ یہ شابان کی پندروی رات ہے اور مجھے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ تم اہل بقی کے لیے مغفرت کی دعا کرو کیونکہ اس رات اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریان ہیں ان کے بال ہیں اتنی مغفرت کر دیتا ہے اس وجہ سے میں جا کے مغفرت کی دعا کر کے آیا تھا یہ پہلی حدیث ہے جو اس پہ سیٹ کرتے ہیں قبرستان کو کیوں جانا جی یہ حدیث ہے اب دیکھئے اس کو ترمیزین روایت کیا ہے ترمیزین لکھ کے یہ حدیث ان لکھنے والے خود لکھ کے کہتے ہیں یہ حدیث کمزور ہے حدیث ضعیف ہے امام بخاری سے میں نے خود سنا وہ بھی کہہ رہے تھے یہ ضعیف ہے اب آپ پوچھیں گے ضعیف معلوم نہیں کوئی کو لکھے ہوں ترمیزی میں یہ تو عوام پوچھ سکتی ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے اصل میں محدثین کا کام کیا ہوتا تھا ان کے شروط پہ جو بھی حدیث آ جاتی وہ لکھتے تھے کیوں لکھتے اس وجہ سے کہ بعد میں آنے والے کوئی دشمنان اسلام یہ نہ کہہ دیں کہ یہ لوگ ضعیف ضعیف بول کے بہت سے حدیث ضائع کر دیئے آج جو حدیثیں ہیں دراصل بہت بہت حصہ وہ بہت بڑا حصہ اللہ کے رسول کا گم ہو چکا ہے یہ الزام نہ لگائیں دشمنان اسلام اس وجہ سے ضعیف ہو یا صحیح ہو یا موضوع ہو اگر آگئی حدیث تو لکھ دیتے ساتھ میں حکم بھی لگا دیتے دیکھو یہ وہ نہیں ہے جو صحیح والی ہے تاکہ کوئی دشمن یہ حکم نہ لگائے کہ تم نے اللہ کے رسول کے بہت سے حدیث کو ضائع کر دیا ضعیف ضعیف اس وجہ سے لکھ دیتے تو انہوں نے خود لکھ کے بتا دیا یہ حدیث ضعیف ہے اور ان کے استاد بخاری ہیں بخاری کے پاس پڑھ کے سنایا تو بخاری نے بھی کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اب دیکھئے یہی حدیث مسلم میں بھی ہے بخاری میں بھی ہے اب آپ پوچھیں گے تبکہ صحیح ہو گئی نا ہاں صحیح ہو واقعہ بالکل سچا ہے حدیث کے اندر یہ پندرہ شابان والی جو بات ہے وہ فقط ضعیف ہے بخاری میں یہ حدیث آئی ہے مسلم میں یہ حدیث آئی ہے جس میں یہ بات نہیں ہے باقی تمام واقعہ کیا نہیں ہے پندرہ شابان والا لفظ نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے سٹ کیا گیا ہے بعد میں جاؤ اصل واقعہ کیا تھا یہ پورا واقعہ موجود ہے اللہ کے رسول آئے لیٹے کچھ دیر کے بعد اٹھے بقی کو گئے دعا کیے آئیشہ فیشہ کی پھر آئیشہ بھاگ کیا گئی رضی اللہ عنہ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صرف اس میں اتنا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ بقی میں جا کے آپ دعا کریں اور حضرت آئیشہ خود کہتی ہے جب بھی میری باری ہوتی عموماً اللہ کے رسول بقی میں جا کے خبرستان کے لوگوں کو دعا کرتے یہ تمہارے لئے کبھی بھی جائز ہے جب چاہے جاؤ شب برات میں جانے کی کوئی الگ سے دلیل نہیں ان کو بولو پندرہ شعبان کو نہیں سترہ کو چلے جاؤ جو جاتے ہیں نا ان کو بولو کیا مولی صاحب دراتا ہی تمہیں اتی رات کو کون جانگا مولی صاحب لیٹا نہیں سو کیا چکمک چکمک رہتا اس کے اوپر برخے چکمک چکمک کرتے ہمیں جاتے اس کے واسطے دو چکمک کے واسطے جاتے ہیں تمہیں خالی خولی اندرے رات میں جاؤ گت ہو کئی گو جائیں گے میں وہاں کون تبھی جا کے دعا کرتا یا موت کو تذکرہ کرتا یا موت کو دیکھ کے روتا وہاں جاتے صرف اور صرف اپنی منمانیاں کرنے کے لئے خبر کے پاس خبرستان میں کھڑے ہو کبھی فہاشیاں کرنے سے نہیں چکتے یہ امت وہ امت ہے لڑکیاں بن بیائی لڑکیاں کیا کرتی ہیں اچھے اچھے کپڑے پہن کے ایسا برخہ برخے دے گئے برخے والی دیکھنے کی ضرورت پیشا جائیں گے وہ ایسا برخہ پہن لے گو کہاں جاتے ہیں صحیح انہوں خبرستان خبرستان کو جانے یہ برخہ تو شادی کو کونسا برخہ پہنیں گے خبرستان کو جانے ہی زمانہ کر دیا گیا عورتوں لعناللہ لعناللہ لعنت کی ہے کون جو زوارات القبور زیادہ قسرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے زیارت ہمارے لئے مشروع ہے مردوں کے لئے عورتوں کے لئے نہیں نہ جنازے میں ساتھ جانا ہے نہ ان کو دفنانی کی ذمہ داری دی گئی مرد مرات مرد دفنان عورت مریت عورت دفنان تو کیا ہوں گی حالت ان کے ہڈا بسنا ایک ہو جائیں گے اندر سے ہڈرنا شروع ہو جائیں گے کاب جائیں گے اس کے لئے سے ان کا کام ان کو دیئے ہمارا کام ہم کو دیئے تو انہوں آنا کا تو کیا کرنا پورا خبرستان لیٹوں سے چھکمک چھکمک کر لے کر رنا گتے پھولان کی باس آ لے کر رنا گتے وہاں سے مردان بھی لڑکے پورے آنکو بیٹھے رنا گتے انہوں بھی جا کو سیر کر کو آنگے گتے یہ کیا آج یہ اسلام میں ہوگا عقل نہیں بولتی یہ اسلام یہ طریقہ سکھائے گا کہیں اپنے ماننے ہو لو تو یہ حدیث ذکر کر کے بتاتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے جو صحیح ہے اس میں لفظ پندرہ شابان ہائی ہی نہیں اچھا دوسری حدیث آئی ہے اس میں کیا آتا ہے علی تم اس کی رات کی عبادت کرو اور صبح کا روزہ رکھو اگر ایسا کر کے تم نے دعا کر لی تو تمہارے اگلے پھجنے سب گناہ معاف کرتے اگلے پھجنے سب گناہ معاف یہ دراصل بڑے بڑے جو عبادتیں ہیں ان کے لیے آیا ہے اور ان میں بھی بعضوں کا یہی خیال ہے کہ وہاں پر بھی مانا اگلے پھجنے کا مانا صرف صغیرہ ہے کبھی رہ نہیں جیسا حج کے لیے الحج المبرو یہ اگر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی اچھا بھئی ایسی ہی ایک دن کا روزہ ہے عرفے کا اس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگلے ایک سال پھچھلے ایک سال بس اچھا اسی طرح دو روزے ہیں آشورہ کے نو دس کے اس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ پھچھلے ایک سال کے گناہ معافت ہیں یہ دیکھو لگایا اس نے نکال ابھی کیسا نکال آئی نے ایسا کے پاکی چھو جاؤ کیا اگلا پھچھلا کیا ہونا کرو اس کے بعد تیسری حدیث آتی ہے وہ حدیث کیسا لائی ہی اس میں کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ تم اس رات کی عبادت ایسے کرلو ہزار رکعت کی کیسے کہ سو رکعت پڑھلو اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھلو تو تم بچھلے ساٹھ سال کے گناہ اگلے ساٹھ سال کے گناہ معافت پہلے ایک سو بچ سال کون جی جینگا ساٹھ سال میں پاک ہو جاتا ہے چالیس سال میں چل جاتے ہیں اب تو انہیں اڈوانس میں کرکو رکھ لیتا ہے کیا بھی نہیں کرتا رہوں گا کیا بھی مسئلہ نہیں یہ ایک سو بچ سال تک دال کو آیا اگریمنٹ کیا بھی مسئلہ نہیں ہے تو یہ اگریمنٹ تاں کہاں چلیں گے بڑے عبادت کے لیے ہی نہیں ہے اگریمنٹ تو یہ صرف چھوٹی عبادت کے لیے کہاں سے آجائیں یہ بھی بالکل کیا ہے ضائف ہے تیزری ایک بات ہے حلوہ پکا تقسیم کرنا گئے پکا کو خاص کر میں تو کھانا تبھی اس کی ایک کہ حلوہ کی پکا کو کھاتے تو بولتے نہیں اللہ کے رسول کو میدان احد میں دانت ہے نا دندان مبارک شہید ہو گئے سامنے تو اللہ کے رسول کو روٹی چبا کو کھانے نہیں ہوتا تھا تو صحابہ حلوہ بنائے گئے سیدھا سیدھا بغیر چبائے وہ خوشی میں جاگے انہوں بھی ہلوہ بگو کھا دیں عجیب بات ہے عزوہ احد ہوئی شووال میں شووال انہوں کھاتے پندرہ شابان کتے مہنے ہی بیچ میں معلوم بلو گنتوی کتے بھائی مہنے ہی ایک سال کے قریب مہنے ہی کہا سے کہا شابان کی پندرہ میں انہوں کھاتے ہی دندہ نے مبارک شہید ہوئے کب شووال تین میں بیچ میں مہنے ہی ایک مہنے دو مہنے وہ مہنے چھوڑکو انہوں پندرہ میں کھا لیتی اور ایک ایک روایت ہے وہ کیا ہے نہیں نہیں غزب احد میں جب دندہ نے مبارک شہید ہوئے حضرت عوی سے قرنی جو تابعین میں سردار ہیں انہوں سنے کہتے اللہ کے رسول کے دان شہید ہوگے بلو آکو محبت میں اپنے دان توڑھا کو توڑ لیے کہتے انہوں تو محبت میں دان توڑے تمہیں محبت میں حلوے کھا یہ کیا چیز ہے عجیب اگری اتنیت محبت تمہ بھی ہے تو تمہیں دان توڑو توڑ کو تبی حلوہ کھاؤ دان توڑ گئے اب حلوہ کھاؤ حلوہ اس سے بھی اس سے نسبت کیا بھی نہیں ہے تو معلوم ہوتا سب کے سب کیا ہیں خود و ساخت باتیں ہیں کہانیاں ہیں جس کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں نہ صحابہ میں نہ تابعین میں نہ تابعی کئی بھی نہیں ہے تقریبا امام بخاری کا آخری زمانہ اور امام ابن ماجد دو ہمارے کیا ہیں سحا کے آخری امام ہے اس وقت تک کوئی شبع برات نہیں امام ابو حنیفہ کے پاس بھی نہیں ہے چاروں فقہ کے پاس بھی نہیں ہے ساتوں امام جو سحا کے چھے اور امام ابن حنبل ساتھ ہے ان کے پاس بھی نہیں ہے کوئی روایت نہیں ہے سہی سب ضعیف روایت ہیں جن کلے کے شابان کے پندروی رات کو یہ سب کچھ منایا جاتا ہے اس جیسے اور اپیسوڈ اور دروس کے لیے امیس لائی ٹی وی آپ کے تعاون کا مستحق ہے سکرین پر دکھائے گئے نمبر پر کھل کر تعاون کریں جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخر